آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے ایک ایسا انتیم سنسکار جس میں اپنے ہی رشتہ داروں نے مرنے والے کے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا انتیم سنسکار کی آخری پرکریائیں پوری کرنے کے لیے ایسے میں مسلم سمودھ آئے کہ اس مرنے والے کے جو دوست تھے وہ لوگ سامنے آئے اور اس کے بیٹے کی مدد کی اور انتیم سنسکار کے جتنے بھی رچولز ہوتے ہیں جتنے بھی کریائیں ہوتی ہیں وہ سب مل کر کے ساتھ میں پوری کرائیں ماملہ ہے مودی جی کے گجرات کا گجرات میں ایک جگہ ہے بوٹارڈ بوٹارڈ کے اندر ایک جین پریوار تھا اور جین پریوار کے سدسے تھے ملن بگاڑیا ملن بگاڑیا چھپن ورش کے تھے پچھلے کئی دنوں سے فیور اور خانسی سے جوج رہے تھے جس کے بعد ان کے گھر پر ہی موت ہو گئی اسپطال بھی ان کو نہیں لے جائے گیا لیکن اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی جب ان کے بیٹے نکنج نے ان کے رشتہ داروں کو قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے اس بات کی خبر دی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کا انتیم سنسکار کرنا ہے تو ایسے میں ان کے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے وہ بھی نہیں آئے پاس میں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ معاملہ کہیں کورونا کا نہ نکلے حالانکہ کورونا کا کوئی ٹیسٹ اس معاملے میں نہیں ہوتا لیکن سمٹمز کیونکہ کورونا والے تھے اس لئے لوگ اتنا ڈر گئے کہ اس کے بیٹے نکنج کو اکیلا چھوڑ دیا نکنج نے باقایدہ ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا اکیلا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا اور جو چھے لوگ ان کے انتیم سنسکار میں ساتھ آئے ایک ان کے پتا کے دوست تھے ہندو اور پانچ مسلم دوست تھے اسی ایریے کے جنہوں نے انتیم سنسکار کی آخری پرکریہوں کو پورا کرایا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں باقایدہ مسلم سماج کے لوگ ٹوپی اور ماسک لگا کر کے ساتھ میں انتیم سنسکار کی پرکریہوں کو پورا کرا رہے ہیں نکنج کا کہنا ہے کہ میں ان لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا میرے ایسے سمیہ میں ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے جب میرے قریبی رشتے دار تک مجھے چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے کل میراکر کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے اور ہر دھرم یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو انسانیت پر رہنا چاہیے لیکن جب ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو دونوں پکش دکھائی دیتے ہیں ایک وہ پکش کے جب دوسرے دھرم کے لوگ آپ کی مدد کے لیے آگیا آتے ہیں تو وہ انسانیت کا ایک پہلو دکھائی دیتا ہے اور دوسرا وہ پکش ہوتا ہے جب آپ کے اپنے دھرم کے لوگ بھی چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو وہ انسانیت کا دوسرا رخ ہوتا ہے جس میں آدمی انسانیت کو چھوڑ کر کے بھاگ تو وہ نظر آتا ہے بہرحال یہ ایک اچھی پہل ہے ہم ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے اس پرکریا میں حصہ لیا ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی ایکتا کو اور انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہے اور آپ سے ہم خاص طور سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ ویڈیو ہندوستان کے ہر ایک ویکتی تک پہنچ جائے تب ہی اس کا اصلی مقصد پورا ہوتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ